اسلام علیکم میرے نام نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک خوستو یا شاومی نے پاکستان کے اندر ریڈیمی نائن کا ایک نیا ویرینٹ لاؤنج کر دیا جو کہ 3 جی بی ریم اور 32 جی بی کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ آتا جب اس کی پرائز کے بارے میں مجھے پہلی دفعہ پتا چلا تھا تو جو چیز میرے مائنڈ کے اندر پہلی بار آئیتے ہو یہ تھی کہ شاومی is not coming slow اس کی پرائز شاومی نے پاکستان کے اندر رکھی ہے 21500 روپے اس سے پہلے جو ویرینٹ لاؤنج کیا تھا 4 جی بی اور 64 جی بی کی انٹرنل سٹورج والا اس کی پرائز پاکستان کے اندر ہے 27500 روپے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کی انبوکسنگ کریں گا اور میرے جو انیشل تھوٹس ہیں اس سمارٹ فون کے بارے میں وہ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس سمارٹ فون کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہوئے آپ لوگ وہ بھی نیچے کمٹ کر دیجئے گا آپ لوگ کو فل ریوارل ویڈیو کے اندر ان سارے کوسٹن کے انسر میں فل ڈیٹیل کے اندر دے دوں گا تو جلدی سے ہم لوگ اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اوکے جی تو یہ ہے ریڈمی نائن کا بوکس بوکس کی فرنڈ کو پر فون بنا ہوا ہے ساتھ میں لکھا ہوا ہے ریڈمی نائن یہاں پر ٹوپ سائٹ کو پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے جس کے اوپر منشن کیا گیا کہ اس کے اندر آپ لوگ کو ٹویل منت کی ٹیک سرات کی ورنٹی ملے گی اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ لیفٹ اور رائٹ سائٹ کی تو یہاں پر منشن کیا گیا کہ اس کے اندر گوگل کے اپلیکیشنز ہمیں پری انسٹولڈ مل جائیں گی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوپ سائٹ کی تو یہاں پر پی ٹی اے کی ویریفکیشن کا سٹیکر مل جاتا ہے بیک سائٹ کے اوپر ہمیں ورنٹی کارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے پیکنگ کے اندر ہی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نیچے والی سائٹ کی تو یہاں پر منشن کیا گیا کہ اس کے اندرے میں 3GB کی رہ ملتی ہے ساتھ میں 32GB کی انٹرنل سٹورج مل جاتی ہے میرے پاس جو اس وقت کلر موجود ہے یہ ہے سنسٹ پرپل اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دو اور کلرز بھی مل جاتے ہیں جس میں سے ایک ہے کاربن گری اور دوسرا ہے اوشن گرین جلدی سے میں اس کی پیکنگ کو ریموو کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ میں بوکس کے اندر کون کون سے کنٹینٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اوگے جی تو ہماری پیکنگ ریموو ہو چکی ہوئی اب میں بوکس کو اوپن کر لیتا ہوں بوکس کو اوپن کرتے ہی ہمیں ٹوپ کے اوپر ایک بوکلٹ مل جاتا ہے اس کو ہم لوگوں نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کون سے کنٹینٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو بوکلٹ کو اوپن کرتے ہی باہر آپ لوگوں کو ایک سی میج ایکٹنگ ٹول مل جاتا ہے اس کے علاوہ بوکلٹ کے اندر ہمیں ورنٹی کارڈ اور یوزر مینویل کا پیپر وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فائنلی ہمیں بوکلٹ کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ پروٹیکٹیو کیس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں مزید بوکس کے اندر تو ٹوپ کے اوپر ہمیں فون پڑا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے فون کو ہم لوگ باہر نکالتے ہیں پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے چارجر اور اس کی کیبل کے بارے میں تو اس کے اندر ہمیں جو چارجر ملتا ہے اس کی ریٹنگ ہے 5 وارٹ 2 امپیر یعنی کہ اس کے ساتھ ہم لوگ ہمارے فون کو 10 وارٹ تک فاسٹ چارج کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا فون ہے ریڈمی نائن اس کے اندر ہمیں میکسیمم 18 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ مل جاتی ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک یو ایس بی ٹائپ سی چارجنگ کیبل بھی مل جاتی ہے ان ساری چیزوں کو میں ایک سائٹ کو اپر کرتا ہوں ہم لوگ آتے ہیں ہمارے فون کی طرف جو کہ اس پیپر کے اندر ہے پیپر کے اوپر کچھ سپیسیف کیشنز کو منشن کیا گیا جن کے بارے میں ہم لوگ بات میں بات کرتے ہیں میں اس پیپر کو ریموو کر لیتا ہوں سو میں نے سارے پیپرز کو ریموو کر لی ہے سب سے پہلے میں اس کو ٹرن اون کر لیتا ہوں تو جتنی دیر کے اندر یہ ٹرن اون ہو رہا ہے اتنی دیر کے اندر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے فیزیکل آورویو کی یہاں پر رائٹ سائٹ کے اوپر ہمیں پاور بٹن مل جاتا ہے اس کے اوپر وولیم روکر کیز مل جاتی ہیں جبکہ ٹوپ سائٹ کے اوپر ہمیں ایک سکینڈری مائکرو فون مل جاتا ہے اس کے ساتھ آئی آر بلاسٹر بھی مل جاتا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی لیفت والی سائٹ کی تو یہاں پر ہمیں سم ٹرے مل جاتی ہے نیچے والی سائٹ کو پر ہمیں ایک سپیکر گرل مل جاتی ہے ساتھ میں ہماری یویس بی ٹائپ سی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے اس کے ساتھ ایک مائک لگا ہوئے اور ساتھ میں 3.5 میلی میٹر ہیڈ فون جیک مل جاتا ہے اور اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس فون کی بیلڈ کی تو بیک سائٹ کو پر آپ لوگوں کو پلاسٹک کا پینل ملتا لیکن یہاں جو بیک سائٹ کو پر اس فون کا ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ کمال کا یہاں پر آپ لوگوں کو کیمرہ کے لینزز کے اراؤنڈ ایک سرکر مل جاتا ہے جو کہ اس کی لکس کو کافی زیادہ یونیک اور اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ کو پر ہمیں انٹی فنگر پرنٹ ٹیکچر بھی ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ ایک انٹرسنگ چیز اور بیک سائٹ کو پر ہمیں گریڈنٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ بیسیکلی پرپر سے بلو کی طرف جا رہا ہے جو کہ اس کی اوورال بیک سائٹ کو پر لک کو کافی امپروو کر دیتا ہے جلدیس میں اس فون کو سائٹ اپ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اوکے جی تو ہمارا ریڈمی نائن یہاں پر ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلے کے اس کے اندر ہمیں ملتا ہے 6.53 انچز کا فل ایچ ڈی پلس 1080p ریزولوشن والا ڈسپلے فرنٹ کو پر ہمیں ایک نوچ مل جاتی ہے جو کہ بیسیکلی ڈوڈ ڈروپ نوچ ہے 400 نس کی بریٹنس ملتی ہے 394 کی پی پی آئی ڈینسٹی مل جاتی ہے فرنٹ کو پر ہمیں گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سکرین ٹو باڈی ریشو کی تو اس کے اندر میں 89.83 پرسنٹ کی سکرین ٹو باڈی ریشو دیکھنے کو مل جاتی ہے اوورال جو ڈسپلے کی کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ کمال کی جو اس کے اندر ہمیں کلرز مل رہے ہیں جو کنٹراسٹ مل رہا ہے جو سیچوریشن مل رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اس کے اندر ہمیں کافی انٹرسٹنگ موڈز مل جاتی ہیں جیسے کہ سنلائٹ موڈ ریڈنگ موڈ اس کا جو کلر ٹمپریچرز کو بھی ہم لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اوورال جو ڈسپلے کی کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور اس پرائز نیج کے اندر ہمیں فول ایچڈی پلس ریجولوشن والا ڈسپلے مل رہا ہے اور جو کوالٹی کے اندر ہمیں فیچرز مل رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ کمال کی ہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کیمراز کی تو فرنٹ کو پر ہمیں ملتا ہے ایٹ میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ایف ٹو پنٹ زیرو اپرچر کے ساتھ اس کے اندر ہمیں پورٹیٹ موڈ مل جاتا ہے ایچڈی آر موڈ بھی مل جاتا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں فیچرز کی تو اس کے اندر ہمیں سکرین فلیش کو اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو پام شیٹر والد سیلفیز ہیں وہ بھی اپشن اس کے اندر موجود ہے فرنٹ والے کیمرے کے ساتھ ہم لوگ ٹینٹی پی کی ویڈیو کو ریکوڈ کر سکتے ہیں میں آئف ٹو پنٹ ڈیو کا اپرچر ملتا ساتھ میں ایٹ میگا پکسل کا الٹرا و structured سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں 5 میگا پکسل کا ایک میکرو سینسر ہے اور 2 میگا پکسل کا ایک ڈیپ سینسر ہے اس کے اندر ہمیں پورٹیٹ موڈ مل جاتا ہے اچ ڈی آر موڈ بھی مل جاتا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ پورٹیٹ موڈ بھی مل جاتا ہے سلو میشن ویڈیو کو میڈی اٹیک کا ہیلیو جی اٹی پرسیسر دیا ہے جو کہ بیسکلی ٹویل مینومیٹر کے اوپر فیبریک اٹی ٹو گیگا اٹس کا ایک اکٹاکور پرسیسر ہے ساتھ میں ہمیں مالی کا ایک جی پیو مل جاتا ہے جو کہ بیسکلی مالی جی فیفٹی دو ایم سی ٹو کا ایک جی پیو ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں میمری کی تو اس کے اندرہ میں تھری جی بی کی جو ریم مل رہی ہے اس کے ساتھ جو میڈی اٹیک ہے ہیلیو جی اٹی پرسیسر ہے ج اس کے اندرہ میں ایک ڈیڈیکیڈڈ سلوٹ مل جاتی ہے میمری کارڈ کو ڈالنے کے لیے تو آپ لوگ اس کے اندر دوال سیم کو یوز کر سکتے ہو ساتھ میں ایک ڈیڈیکیڈڈ سلوٹ ہے تو آپ لوگ اس کی میمری کو بھی ایزیلی انکریز کر سکتے ہو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ دوسرے فیچرز کی تو بیک سائیڈ کو پر ہمیں ایک فنگر پرنٹس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی جو پوزیشن ہے یہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ فرنٹ ویل کیمرہ کے اندر ہمیں فیس آن لوگ کا اپشن بھی مل جاتا فیس آئیڈ بھی کافی زیادہ اچھی طرح پرفارم کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں انڈرویڈ ٹین ملتا ساتھ میں شاومی کا یو آئی ایون مل جاتا ہے اس کے اندر آپ لوگ کو بہت جلد جو میو آئی ٹوائل ہے اس کی اپ ڈیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بیٹری کے بارے میں تو اس بائے کر کے اس کی بیٹری کو ایٹین وارڈ تک وہ چارج کر سکتے ہو تو میلی طور پر ہمیں یہی اس کے اندر مین ہائی لائٹنگ چیزیں ملتی ہیں اگر میں بات کرتا ہوں میرے انیشل تھوٹس کی تو یا سب سے پہلے پہلی جو چیز میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو پروسیسر جو کہ ہمیں ریڈمی نے دیا اس پرائز رینج کے اندر یہ سب سے ہمیں سستا پروسیسر مل رہا ہے یعنی کہ سب سے بیسٹ پروسیسر مل رہا ہے اور کوئی بھی سمارٹ فون ہمیں پروائیڈ نہیں کری بیک سائٹ کو پر ہمیں جو چار کیمرہز مل رہے ہیں ان کے ہمیں جو لینزز مل رہے ہیں ان کی جو کوالٹی مل رہے ہیں اس پرائز رینج کے اندر یہ سب سے بیسٹ چیز ہے اس کا جو ڈسپلی ہے ڈسپلی کی جو کوالٹی ہے ڈسپلی کے اندر ہمیں جو فیچرز مل رہے ہیں آپ لوگ مارکیٹو کا اگر سٹڈی کرو گے تو آپ لوگ ایزلی پتہ چل جائے گا کہ شاومی ہمیں یہاں پر سب سے بیسٹ ٹیل کو پروائیڈ کر رہ اور جو بیٹری ہے وہ بھی کافی زیادہ کمال کی ہے اوورال یہ جو ڈوائس ہے یہ ٹوٹلی توپ اور ایک کلنگ ڈوائس ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاومی نے کافی زیادہ سمارٹلی یہاں پر پلے کیا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں بیس ہزار سے لے کے تیس ہزار کے پریز ٹیک کو یہاں پر یہ ٹونٹی ون تھاؤزن فائی ونڈڈ کے پریز ٹیک کے اندر آتا ہے یہ جو ایک پورا ایریا شاومی نے یہ بھی کور اپ کر لیا کافی زیادہ اچھی سپ پریسیفیکشن دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ تھوڑے سے اپر پریز اینج کے اندر جاتے ہیں ٹونٹی سیون تھاؤزن کے اراؤنڈ تو وہاں پر بھی ریڈمی نائن آپ لوگ کو مل جاتا فور جی بھی رائم اور سکسٹی فور جی بھی کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ تو شاومی اس وقت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مارکیٹ کو اوپر ڈومینٹ کر رہا ہے شاومی اس نوٹ کمنگ سلو تو بس اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہل آپ لوگ نیچے کمنٹس کرنے لازمی طور پر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمارٹ فون کیسا لگا شاومی نے ہمیں جو ڈیل پروائیڈ کی وہ کیسی لگے میری نظر کے اندر تو کافی زیادہ ایک کلنگ ڈیل ہے اور اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ وہ بھی نیچے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک لازمی طور پر کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبس کر لیں